ہمشکار دوستو آج کا ٹاپک ہے کہ سی ایم ای سی ڈی اتنی بدنام کیوں ہیں سی ایم ای سی ڈی جلسے منی بدنام پھلا گانا ہے یہ کیوں اتنی بدنام ہوتی ہے ریزن نمبر ایک ہے کہ اس میں سی ایم ای سی ڈی جو کر چکے ہیں وہ اپنے پاس اگر انہوں نے کسی ڈاکٹر کے پاس ہے بی بی ایس کے پاس بی ایم ایس کے پاس یا میڈیکل سٹور پہ کام کیا ہے تو وہ اس کا ایکسپیرینس ریٹر میں ان کے پاس نہیں ہوتا یا وہ اس کو لینا ہی نہیں چاہتے وہ ایکسپیرینس ضرور اپنے پاس ان کو رکھنا چاہیے آنے والے ٹائم میں وہ لاکھ دائک ہوگا دوسرا قارن جو ہے کہ سی ایم ای سی ڈی والا اپنے بورڈ پہ کلینک لکھتا ہے یا سی ایم ای سی ڈی والا اکیلے سی ایم ای سی ڈی کی بدولت اپنے نام کے آگے ڈاکٹر لکھتا ہے تیسرا وہ میڈیکل ریمیڈیز جو اس کا کیور ہی نہیں ہے جیسے ہستما کینسر ان کے بارے میں بار بورڈ لگا دیتا ہے کہ اس کا ایکسپرٹ ہے یعنی کہ آ بیل مجھے مار چوتھا کارن جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ آئی وی ڈریپٹ اب ایسے لگاتا ہے جیسے کہ وہ بہت بڑا سرجن ہو بہت بڑا ڈاکٹر فریشن سرجن ہو اور اس کے علاوہ وہ انجیکشن انٹرابینس انٹرامسکل کا پریوگ انجوڈیشیس کرتا ہے سی ایم ای سی ڈی کے کاری شیطر میں نہ تو انجیکشن آتا ہے نہ آئی وی ڈریپ آتی ہے میں آپ کو ہاں اس کو کسی نے پریسکپشن دی ہے انڈر سوجیکٹو سٹیٹ لارنس انڈر سپر ویزن او سپیشلسٹ وہ ڈریپٹ لگا سکتا ہے مگر انڈیپینڈنٹلی میں کبھی نہیں کہوں گا کہ وہ لگائے کسی پیشنٹ کو پریسکپشن دی گئی ہے ٹیسٹ ہوا ہوا ہے اس کا سارا کہ یہ والے جا کے پھانک لاؤں ویٹانیس آپ انڈرہ مسکلہ یا آئی وی لگاؤں بہت الگ ہے اس کو پریسکپشن سپورٹ کر رہی ہے اس کے نزدیک کوئی فارماسیسٹ نہیں ہے نرس نہیں ہے اب جب وہ آئی وی ڈریپ لگاتا ہے نہ تو انویسٹیگیشن کرواتا ہے کی ایٹیولوجی کیا ہے پیتو جینیسز کیا ہے بماری کی اس کا پروگنوسز کیا ہوگا اس کے سیمٹم اور سائن میں کیا ڈیفرنس ہے اس کو کچھ نہیں معلوم انویسٹیگیشن کے الک اکڑ اس کو نہیں معلوم نیوٹروفیلز اگر بڑھے گا لیمفوسائٹس اگر بڑھیں گے تو کیا ہوگا بیسوفیلز بڑھیں گے تو کیا ہوگا تو نیچولی اس کو اس چیز کے بارے میں گیان نہیں ہے اگر وہ آئی وی ڈریپ مالی جیسلائن کی لگا دیتا ہے تو کیا ہوگا ہائپر نیٹریمیاں ہو سکتا ہے ہائپر نیز ہائی لیول آف سوڈیم ہو سکتا ہے ہائی بلڈ پریشر کیونکہ سوڈیم زیادہ اندر آئے گا پانی کو کھیچے گا تو بی پی پڑھ سکتا ہے ہارٹ فیلیر ہو سکتا ہے ان سویر کیسز کینی ڈیمیج ہو سکتی ہے کیونکہ اگر آپ نے ہی نیفرون پڑھا ہے فیزیولوجی میں انوڈمی میں تو آپ کو پتا ہوگا کی ایکٹیو ایبزورپشن کیا ہوتی ہے پیسیب کیا ہوتی ہے ری ایبزورپشن کیا ہوتی ہے ٹیوپلر سیکریشن کیا ہوتی ہے اور گلو میرولر فیلٹ ریٹ کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ کینی ڈیمیج کے الیکٹرولائٹ ایب نورمیلٹیز اگر ہوں گی تو وہ ساری آرگنز کو ملٹیپل فیلر کی طرف لے جائیں گی فلیوڈ اوورلوڈ ہو سکتا ہے کینی آوٹپوٹ نہیں دیر ہی آپ انپوٹ کری جا رہے ہو پلمنری ایڈیما دوستو آپ ڈاکٹر نہیں ہوں مگر آپ کو ٹیکنی ٹیکنیکل ایک فائدہ ملا ہوا ہے کہ آپ کیومنیٹی میڈیسن کا پریوگ کر سکتے ہو وہ بھی کونسی میڈیسن جو ٹی سی ہیں آن دا کاؤنٹر سبجیکٹ تو سٹیٹ لاز سبجیکٹ تو سپر سپیشلیس سپر ویزن تو آپ اپنے دیئے ہوئے بونس کو پریکٹیس شبد میں نہ بگاڑیں پریکٹیس شبد بلکل الگ چیز ہے اور پرادمی کپچار بلکل لگ چیز ہے کبھی آپ نے فرسٹ ڈیڈ کے بکسے میں انجیکشن دیکھا ہے سرنج دیکھی ہے آئی بھی ڈریپ دیکھئے دوستو یہ جو لٹک رہی ہے نا اوپر ڈریپ وہ ڈریپ نہیں ہے وہ ایک ہاتھ کڑی ہے یہ سوچ لو کہ اگر آپ نے رسک لیا اور آپ کو لینا نہیں آتا تو ہاتھ کڑی سمجھو کیونکہ اگر آپ کو اویر نہیں کیا جائے گا تو آپ injudicious use کروگے bitamins کا injection میں بھی لگاؤگے یہ آپ جان پاؤگے کہ اگر اس کو الٹا کر کے کوئی فنگس ہے کسی ڈریپ میں تو اینا فائل ایکسز تک ہو سکتا ہے اس کو آپ تین منٹ میں ایک ایسے کر لوگے اینا فائل ایکسز ریکشن ہوگا سویر ریکشن ہوتا ہے جس میں رینجل اڈیما ہو جائے گا پوری جنرلائز ریچن ہوگی اور بی پی ایک دم لوگ ہو جائے گا تو ایسا مت کرو دوستو اس سے کیا ہوگا آپ کے پورے پٹم پہ داغ لگے گا اچھا لگا تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا دھنیا موسیقی